صلات خیر من النوم صلات خیر من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اپنے اللہ کے پاورکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہی تیرہم فرمانے والا ہے السلام علیک ورحمت اللہ برکاتہ اللہ پاک میری موزیز مہن بھائی جو میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان سب کی زندگیوں میں کیارے و آفیت اور پرکت عطا کرے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اللہ پاک ہم سب کو خوشحال زندگی عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کی اور میرے دیکھنے مولوں کی اللہ پاک ساری مشکلات کو دور کرے آمین اس دعا کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے جس پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے پریگننسی میں لیڈیز کونسی ایسی غزائیں ہیں جو کھانی چاہیے بہت زیادہ جس کی بینیفٹس ہیں آج میں آپ کو ایسی پانچ غزائیں بتاؤں گی جن کو کھانے سے بہت زیادہ پریگننسی میں فائدہ مند ہوتی ہیں اور جو یہ بچے کے اوپر بھی بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہیں ایسی خواتین جو پریگننٹ ہوں ان کو اپنی خوراکت زیادہ خیار رکھنا چاہیے چند ایسی باتیوں کے ذائن جو حاملہ خواتین کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہیں جب وہ عورت پریگننٹ ہو تو وہ ٹنشن بالکل بھی نہ لے کسی قسم کی بھی ٹنشن جو کچھ بھی محسوس کرے یا پریشانی اس کا اثر پلکل بھی اپنے اوپر نہ لے کیونکہ جو بھی ماں سوچتی ہے ماں پریشان ہوتی ہے وہ سارا ایفیکٹ بچے کے اوپر ہوتا ہے پھر بچے کا جو ذہن ہے بچے کی جب آفٹر ڈیلیوری تو بچہ اسی طرح ہی سے بیہف کرتا ہے ہر اج کل آپ لوگوں نے یہ چیزیں بہت زیادہ نوٹ کیوں گی کہ بچے بہت زیادہ زدی ہو چکے ہیں بات نہیں مانتے بہت زیادہ شرارتیں ان چیزوں کی طرح زیادہ بچوں کا رنجان ہو چکا ہے اس کی اصل میں جو اس کی وجہ یہ ہے دورنگ پریگننسی بہت سے لیڈیس ایسے ہوتے ہیں جو سٹریس میں رہتی ہیں جیسے کسی کوئی ایک بات لینا کسی ایک بات کو فوکس کرنا کسی ایک بات کی وجہ سے بہت زیادہ ٹنشن لینا یہ ساری چیزیں ویسے بھی دورنگ پریگننسی لیڈیس بہت زیادہ سنسٹریف ہو جاتی ہیں ذرہ سے بھی کوئی بات گھر میں ہو تو لیڈیس بہت زیادہ اپنے اوپر فیکٹری ڈالتی ہیں پریشان ہوتی ہیں چھٹی چھٹی باتوں پر سٹریس لے کر بیٹھ جاتی ہیں جبکہ آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی ڈاکٹر بھی یہی ریکمینڈ کرتی ہیں پریگننسی لیڈیس کو کہ جتنا بھی ہو سکے ٹنشن سے آپ لوگ دور رہیں ہر قسم کے سٹریس سے کوئی وائٹ کریں اور خوش رہیں اپنے آپ کو اپنے ذہن کو ریلیکس رکھیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بچوں پر فیکٹ ہوتا ہے پھر بچے زیدی بیعت ہوتے ہیں زید کرتے ہیں بچے شرارتی اس ٹرائی بھی اس کٹیگری کے ساٹھ فی بچے زیادہ ہو جاتے ہیں ہم بڑا اینیویز یہ ساری چیزیں بھی بہت زیادہ ایمپورٹنس کی حامل ہیں اس کے علاوہ جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو لیڈیس پریگنٹ ہوتے ہیں ان کو پانچ غزائیں خاص طور پر پانچ غزائیں ان کو بہت زیادہ سے استعمال کرنا چاہئے یہ پانچ غزائیں ایسی ہیں جس میں ویٹامینز مینرارڈز مگنیشیمز کیلشیمز آئیرن یہ پانچ غزائیں ایسی ہیں جو ان ساری چیزوں سے بھر بور ہیں جو بچے کی باڈی پر بچے کی سکین پر بہت زیادہ افیکٹیف ہوتے ہیں جس سے بچہ گورا چٹا بچے کا کلر بچے کی سکین یہ سب کچھ بہت گورا چٹا قسم کا بچہ پیدا ہوتا ہے نمبر ون پہ کیا ہے دودھ کا گلاس دودھ پریگننسی میں پوری پریگننسی میں دودھ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اگر زیادہ نہیں پی سکتے ایک گلاس لازمی آپ لیں دودھ کے گلاس کا رات کو پی لیں یہ بھی دن میں اینی ٹائم جس ٹائم بھی پینا چاہے پی سکتے ہیں کیونکہ دودھ میں ویسے اترستی طور پر لہ بھاگ میں اس میں بہت زیادہ نمکیات ویٹامینز، گیلشیمز، آئیرن ان سب چیزوں سے یہ بھرپور ہے جو کہ ماں کی صحت کے لئے اور بچے کی صحت کے لئے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے نمبر دو پہ آ جاتا ہے اورنگ اورنگ کا جوس لازمی پیئیں جوس نہیں پی سکتے اور اورنگ کھائیں اس میں ویٹامین سی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ سکن کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے سکن کو اچھی رنس سکن اس سے گلو کرتی ہے نمبر تھری پہ آ جاتا ہے بادام بادام کے آمے سیمن جو گریز ہوتی ہیں سات عدد آپ نے گری لینی ہے بادام کی رات کو آپ نے پانی میں بھوکو کر رکھ دینا ہے جب صبح کے ٹائم آپ اٹھیں تو اس کا چھلکہ اتار کر کھائیں بادام میں بھی گیلشیم، مگنیشیم، ویٹامین ای وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے ناریئر فریش ناریئر لیں آپ اس کا پانی پیئیں وہ بھی کھائیں وہ بہت زیادہ افیکٹر بہتا ہے بچے کی سکن پر نمبر فائی پہ آ جاتا ہے انڈے انڈے لازمی انڈے لازمی اپنی خوراک کا حصہ بنائے کیونکہ انڈے میں بھی بہت زیادہ پروٹینز پائی جاتی ہیں اس لئے ان سب چیزوں کا آپ لوگ جتنا بھی زیادہ ہو سکے اپنی خوراک کا حصہ بنائیں انشاءاللہ تعالی سے دیکھے گا آپ ماں کی صحت اور بچے کی صحت بہت اچھی رہتی ہے پوری پرائیگننسی میں اور بچہ بھی ہیلتی خوبصورت اور گورا چٹرہ پیدا ہوتا ہے میرے چاہئے پر نیو ہیں تو میرے چاہئے کو سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے اللہ حافظ موسیقی